ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تذیعوں کے پروگرام زمانہ گواہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میں ہوں آپ کا مذبان وسیم احمد ناظرین پولیس ٹریننگ سکول کوئٹا پر دہشتگردوں کا انتہائی افسوسناک حملہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشتگرد تنظیموں کے غصے کا اظہار نہیں بلکہ دو ملکوں کی پاکستان کے خلاف جنگ کا شہستانہ ہے جس میں انڈیا کی را اور افغانستان کی انڈی ایس مشترکہ طور پر ملوث ہیں کوئٹا میں دہشتگردی کے پیدر پہ دو بڑے واقعات کے بعد حکومت نے دہشتگردوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کیے جانے پر امریکہ سمیت عالمی قوتوں سے رابطے کا دو ٹوک فیصلہ کیا ہے ناظرین کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کے بلوچستان میں مداخلت کے اتنے واضح اور کھلے ثبوتوں کے باوجود بھی پاکستان آج تک بھارت کو دفاعی پوزیشن میں نہیں لاسکا دوسری طرف امران حان اس افسوسناک واقعے کا تعلق اندرونی سیاست سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک میں دہشتگردی کے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے انہوں نے نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دو نومبر کا دھرنا ہر حال میں ہو کر رہے گا ناظرین ہم آج کے پروگرام میں سانے کوئٹا اور پی ٹی آئی کے اسلامباد میں دھرنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف رہما ہے محترم جناہ مرزا یوب بیگ صاحب آپ سپوکسمن ہیں تنظیم اسلامی کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں برگیڈی ریٹائر غلام مرسا صاحب آپ سینئر رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے اور دفاعی تجزیہ نکار ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں برگیڈی صاحب سب سے پہلے ہم سانے کوئٹا پہ بات کریں گے پولیس ٹریننگ کالیج پہ جو دہشتگردی کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے دہشتگردوں کا جو فوکس ہے اور ایمفیسس جو ہے وہ کے پی کے سے شفٹ ہو کے بلوچستان کی طرف ہو گیا ہویا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس پرٹیکلر حملے کا پولیس ٹریننگ کالیج پہ حملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ تو آپ نے ایک واقعہ واقعاتی جو ہے سچائی بیان کی ہے کہ پچھلے دنوں سے بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ جو ہسپتال میں ہوا تھا جہاں پر ستر بکالہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہوئے اور یہ اس سے بھی بڑا واقعہ اور بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے کہ بروقت اطلاع ہونے کے باوجود صحیح اقدامات نہیں لیے گئے اور وہاں پر حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر کہنا چاہیے کہ نہ ہونے کے برابر سے یہ کتنی بڑی ایک سیکیورٹی ادارے کا ایک ٹریننگ سینٹر ہو اور وہاں پر صحیح سیکیورٹی اقدامات نہ اٹھائے جائیں بہرحال جو اس چیز ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ جو یہ ضرب عظم شروع ہوا تھا یہ اس کا زیادہ فوکس ہوتا وہ تھا ہی کے پی کے کی طرف ہاں ویاد ہوگا کہ دسمبر انیس سو دوہزار چودہ میں جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پھر وہ بڑی نشن ایکشن پلان بنا اور بہت ہنگامی بنیادوں پر جو کاروائییں کی گئیں اس کی وجہ سے کے پی کے صوبے میں تو بہت حد تک قابو پا لیا گیا اور ہمارے جو قبائلی علاقوں میں بھی جو تھے وہاں پر کلیر کر دیا گیا وادیہ تیرہ اور میرہ علی اور ان جگہوں کو جو ہے وہ کلیر کر دیا گیا بلکہ وہاں پر تو اب وہ جو وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کی واپسی بھی شروع ہو چکی ہے وہاں ایک وادیہ خیبر میں ایک یونیورسٹی کھل گئی ہے ایک کیریٹ کالیج کھولا گیا اس کا ہوا ہے لہذا وہاں پر تو حالات بہت نارولائز ہو رہے ہیں لیکن پچھلے کافی عرصے سے اب یہ بلوچستان میں ایک نئی لہر ہے اور اس کا تعلق ایک تو وہ سی پیک منصوبے سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں یہ سی پیک منصوبہ جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو اس کے علاوہ انڈیا کی نے پروکسی وار شروع کی ہوئی آپ کو یاد ہے وہ کلبشن جادیو جو وہاں پر پکڑا گیا تھا انڈیا نے ایک سرونگ آفسر پکڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ بہت سے اور لوگ تھے ان کا ایک ریکٹ ہے وہ ابھی تک یعنی اس کو کلیر نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں ان کے سیلز موجود ہیں جو بلوچستان میں تخریبی کاروائیوں میں اور ظاہر ہے کہ کچھ اور مقامی جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی انوال ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ استعمال تو پاکستانی بھی کیے جاتے ہیں لیکن اس میں انڈیا اور افغانستان جو ہیں دونوں دو ملک جو ہیں ہمارے آن جو پروکسی وار انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کا فوکس بلوچستان کو بنایا ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ برامدہ مغتی کو وہاں پر پناہ دی جا رہی ہے اس نے اپلائی کیا ہے اور اس کو انڈیا کا ویزا دیا جا رہا ہے اور انڈیا میں اس کو سکونت کے خیارات دیا جا رہے ہیں اور اس جو واقعہ ہے اس کی پلاننگ کی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بیسیکلی پلاننگ جو ہے اس کی انڈیا میں ہوئی ہے لیکن اس کو مدلش پر عمل درامت جو ہے وہ افغانستان کی سیکیورٹی جنسیوں کے تعاون سے اپی ایس کا جب سے واقعہ ہوا ہے اس وقت کے بعد سے سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہیں خاص طور پر سکولز پہ اور خاص طور پر یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں خصاص مقامات ہیں ان کے سیکیورٹی ارینجمنٹس تو ایون پنجاب میں بھی بہت زبردہ جی میں نے یہ کہا نا اونچی دیوارے بنا دی گئی ہیں خاردار تارے ہیں چیک پوچٹیں بنی ہوئی ہیں لیکن یہی ارینجمنٹ یا اس سے آدھے ارینجمنٹ بھی بلوچستان میں کیوں نہیں ہوئے تعلیمی ادارے پنجاب میں جو ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز جو ہیں ان کی مطلب پنجاب یونیورسٹیز جو ہے جو ہے اسی طرح اور دوسری نیورسٹیز جو ہیں ایچسن کالیج جو ہے بڑے بڑے اونچی دیواریں بہت بڑے بڑے کمپاؤنڈز ہیں میں ان کا ذکر کروں جہاں بہت بڑے کمپاؤنڈز ہیں ان کی دیواریں اونچی کی گئی ہیں اور ان پر اوپر اونچی دیواروں پر وہ خاردار تاریں لگائی گئی ہیں یہی حیرانگی کی بات ہے کہ کتنا سیکورٹی ادارہ ہے وہاں پر ان کا ٹریننگ سینٹر ہے اور اس کے اندر سیکڑوں جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے کارکنان جو ہیں اور اس کی دیوار جو پانچ پوٹ اونچی ہے اور وہ بھی انگریزوں کے زمانے بھی مڈ دیوار جو ہے اس سے گزارہ چلایا جا رہا ہے اطلاع تو یہ تھی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے دو مہینے پہلے وہاں پر ایک اور اسی قسم کا فنکشن تھا جہاں آئی جی بلوچستان نے مطالبہ پیش کیا تھا نمی بخش دوری جو کہ وزیرعالہ ان کے سامنے وہ مطلب ہے چیف گیسٹ تھے وہاں پر کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی جو چار دیواری ہے اس کو انگچہ کیا جائے اور انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن دو مہینے میں کوئی پیش شرف نہیں ہوئی تو وہ تو میں نے پہلے کہا کہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے مطلب وہاں پر ایک تو خیر دیوار تو ایک مسئلہ ہے نا اس کے علاوہ بھی مطلب جو ایسی جگوں پر سیکیورٹی واشٹ آورز ہوتے ہیں ان پر گارڈ ہوتی ہے اور پھر اندر جو مطلب ہے جہاں کمرے ہیں جہاں پر وہ ہیں ان کے نزدیک بھی مطلب گارڈ جو مطلب رات کو کوئی گشت کرنے والے ہیں مطلب لگتا ہے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں وہ تو بڑے آرام سی آئے ہیں اور ایک ایک دروازہ کھٹ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم فوجی ہیں آگئے ہیں دروازہ کھولا انہوں نے حضورت فائرنگ کی ہے اور لوگوں کو حلا کر دیا تو یہ تو مطلب ہے بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے والا عالم مطلب ہے کوئی سمجھ بہت نہ آنے والی بات ہے کہ یہ کیسے ہوا جبکہ اب اطلاعات ہیں اور فوکس جو ہے وہاں بلوچستان پر زیادہ ہونا چاہیے بلکل سیکیورٹی داروں کا بھی اور مطلب ہے جو ایجنسیز ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بھی انٹیلیجنس گیدرنگ ہو وقت سے پہلے اطلاع ہو کہ کوئی تخریب کار جو ہیں آ گئے ہیں دہشتگرد آ گئے ہیں اور کوئی کاروائی ہونے والی ہے اب یہ جو علاقہ ہے کوئٹا سے بہار مطلب اٹھارہ میل دور کوئی ایک جگہ پر یہ واقع ہے وہاں پر کوئی جاتا ہے اگر کوئی تین چار آزمی کسی موٹر سائیکل پہ کسی گاڑی پہ گئے ہیں ان کی مطلب رات کو دس بجے سنسان اس میں سنناٹے میں آواز بھی پونجتی ہے لیکن کوئی نہیں چونکا کسی کو مطلب کان کھڑے نہیں ہوئے کہ کیا باہر ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ کاروائی ہو گئی اور اتنے ساٹھ کے قریب جو ہیں ایکسٹ کے قریب تو شہید ہو گئے ہیں اور سوہ سوہ کے قریب تخمی ہیں وہاں بڑی کاروائی ہے مہت بڑا افتوسناک واقع ہے یو بیک صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں لہو لہو ہے یعنی یہ واقعہ پیدر پہ ہو رہے ہیں اور خدا نہاستہ کچھ عرصے بعد ایک پھر واقعہ ہوگا ہمارے ریڈران اکرام جو ہیں وہ پھر بیانات دیں گے مضمت کریں گے افسوس کریں گے جا کے فوٹو سیشن ہوگا اور پھر کیا ہوگا کہ جناب ریپورٹیں طلب کر لی جائیں گے واقعات کی کیا پاکستانی قوم جو ہے یہ صرف رونے سسکنے بلکنے اور بین کرنے کے لیے رہ گئی ہے یہ دہشت گردی کا فرید جو ہے وہ پاکستان کی جان کیسے چھوڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہر واقعے کے بعد ہوتا ہے دہشت گرد ہمارے عظم کو جھٹلا نہیں سکتے یہ بزدلانہ حملہ تھا مجرموں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے گا ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی اس طرح کے بیان قوم سن لیتی ہے اس کے بعد وزیراعظم صاحب ہوں یا آرمی چیف ہوں وہ آ جاتے ہیں واپس اپنے دارالحکومت میں اور اگلے سانے کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگلے سانے کے لیے کوئی کچھ کوئی تیاری نہیں ہوتی پھر تیاری بڑھ جاتے ہیں دیکھیں جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ازہری صاحب کو ڈھائی مینے پہلے یہ کہا گیا تھا اس کی سیکیورٹی کی بڑھتی وہ جو دلائی گئی تھی اور کل ایک چینل نے بقاعدہ ان کا بیان دکھایا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جو ہے یہاں پختہ دیوار بنوا دوں گا اور ٹھیک ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے ٹھیک یہ معاملہ یہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سیکیورٹیز کریں ان چھوٹے چھوٹے اداروں کی یا جہاں غریب لوگ پناہ گزین ہوتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے چالیس کروڑ پیسہ لانا لگتا ہے گیارہ سو افراد ہر وقت یہاں جاتی عمرہ میں متین رہتے ہیں اسی طرح باقی وزراء اور باقی وزراء عالی کب یہی حال ہے جب تمام سیکیورٹی اس کو تفویز کر دیا جائے گا انہیں متین کر دیا جائے گا بڑے لوگوں کے لیے اور تمام وسائل جو ہیں وہ صرف کر دی جائیں گے وہ خرش کر دی جائیں گے ان بڑے بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے اور اپنی جانے بچانے کے لیے تو یہ کیڈرز بچارے تو غریب گرانوں کے ہوتے ہیں ان کی جانے تو اتنی کوئی مہنگی نہیں ہوتی اتنی کوئی حکمرانوں کے نزدی حکمرانوں کے نزدی بلکل ان کا کوئی حصیت نہیں ہوتی کہ ایک صاحب اقتدار کو دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے اس نے وعدہ کیا ہے اس کے باوجود یہ حاصل ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے خاص طور پر اس بات پر کہ جب انہیں یہ کہا گیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اسے پورا نہیں کیا فوری طور پر انہیں کٹہرے میں لائے جانا چاہیے وزیر اعلیٰ کو ویسے اس طرح کی اطلاعات ہے جو اجلاس اس کے میں ہوا ہے باہر اجلاس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اجلاس میں ان کی خاصی کھچائی ہوئی ہے اس حوالے سے لیکن کیا ہے وہ ادھے پھر بڑا جمان ہیں کوئی تحقیق نہیں ہوگی کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی کچھ اندوستان پر جا یقیناً کرواتا ہوگا اندوستان یقیناً افغانستان ملوث ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ ملوث ہوتے ہیں دوسرے پروسی ممالک لوگ روکتے ہیں اپنے ملک کی سیکیورٹی کرتے ہیں بچاتے ہیں اپنے لوگوں کو تحفظ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا فوکس ہوتا ہے یہاں فوکس ہی نہیں یہاں ایک متعدد سے ایک طرف سے پاناما لیکس کا اٹیک ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے صرف اس کے بچاؤ کی فکر ہے اور دوسری کوئی فکر نہیں تو یہ گیم ہو رہی ہے ان حالات میں عوام کا جو ہے اللہ ہی حافظ ہے برگیر صاحب کوئٹا میں دہشت گردی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہماری جو سیاسی جمعاتیں ہیں وہ آپس میں بلیم گیم کر رہی ہیں مطلب لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے مطلب اتنی بدقسمتی والی بات ہے کہ ایک ملک میں اتنا بڑا سانہ ہے رونما ہو جاتا ہے لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں دونوں طرف کے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس خاص موقع پہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کیا ملک و قوم کے مفاد میں ہیں مثل میں مسئلہ سارا ہے یہی آپ نے پہلے پر ذکر کیا نا کہ ایک صوبے میں دہشت گردی ختم ہو گیا یہ دوسرے صوبے کی طرف زور ہو گیا ہے مسئلہ ہمارا ہے یہی کہ اب ہم صوبوں میں بڑھ گئے ہیں ہم گروہوں میں بڑھ گئے ہیں ہماری اب کوئی قومی یکجہتی نہیں ہے ہم کوئی قومی لیول پر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے کوئی دشمن ممالک جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ہماری سیکیورٹی کے درپے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی دارے جو ہیں وہ انہوں نے ایک سٹپ لیا ہمارے لیڈر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف متحد یکجان اور یکسو ہیں جی میں اسی یکجہتی کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں ایک آرمی ہے کہ اس کا تعلق پوری ملک کے حفاظت سے ہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ملک انہوں نے ایک ذمہ داری لی ہے تو اے پی ایس سکول کے بعد انہوں نے جو اقدامات تجویز کی وہ پورے ملک کے لیے تھے وہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں تھے اس کے تحت تمام صوبوں میں ایپکس کمیٹی ہیں منائی گئیں اور اس کا یہی تھا کہ وہ ایپکس کمیٹی ہیں جو ہیں وقتن وقتن اجلاس کریں اور اپنے اپنے صوبوں میں جو سیکیورٹی لیپسز ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے اقدام لینے کی وہ لیے جائیں آرمی نے اپنے طور پر مطلب کچھ اقدامات لیے اور اس کے نتیجے میں ان کو کامیابی ملی اور نہ صرف پاکستان کے اندرونی طور پر بلکہ بیرونی ممالک سے بھی ان کی تحسین کی جا رہی ہے کہ واقعی انہوں نے دہشت گردی پر قابو پانے میں ایک پیشرت کی ہے مطلب میڈلیسٹ کے حکمرانوں نے بھی امریکہ کے سے بھی جو وفود آتے ہیں ابھی حال میں انگلینڈ کے وہ آئے ہوئے تھے ان کے جو آرمی کے کوئی سیندر آفسر تھے انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے قابو پایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی عمل بھی ہوتا ہے صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ آپ وہ لیں اس کا سیاسی عمل کے طور پر مطلب حکومت کے جو اور کام کرنے کام ہوتے ہیں کہ اور پیش بندی کے طور پر ایڈوانس کے طور پر دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا اقدامات کرنے کے ضرورت ہے اور ان پر عمل درامت کے جائے ہیں اس میں ایک قومی ایک جہتی بھی ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ویسے آپ اس میں سیاسی مفادات ظاہر ہے ہر سیاسی پارٹی مطلب ہے حکومت میں آنا چاہتی ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ اس کی حکومت بننے وہ اپنی جگہ درست ہے سیاست میں باہرلوہ ایک مطلب ہے ایک طرزی عمل ہے ہونا چاہیے لیکن ملکی لیول پر ہر ملک کے اندر امریکہ میں پچاس سٹیٹس ہیں ان کے ہاں ہر سٹیٹ کے گورنر ہے وہ اپنے ملک کے اپنے اپنی سٹیٹ کے اندر قانون بنانے قانون سازی میں آزاد ہیں فیڈل گورنمنٹ ان کو ترغیب دے سکتی ہے کوئی مطلب حکم نہیں چلاستی لیکن ایک نائن لیون کا واقعہ ہوا ہے نائن لیون کا واقعہ ہوا جو بھی کہیں ان کے اختلافے رائے ہوگا لیکن نائن لیون کے حوالے سے ان کے پریزیڈنٹ نے جو فیصلہ کیا سب نے آمنہ و صدق نہ کہا اس پر یہاں پر بھی ان دہشتگردی کے واقعات میں خواب وہ پنجاب میں ہوں سندھ میں ہوں بلوچستان میں ہوں کہیں بھی ہوں گلگت بلوچستان میں ہوں ہونا یہ چاہیے کہ سیاسی حکومت میں جو بھی پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پر ہوں اور متفقہ طور پر ان کے اکرائے ہو انٹرنیشنلی بھی اور اندرونی طور پر بھی جو اقدامات لینے چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ہیں وہ بہت لیکنگ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے اور حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے کہ دو پارٹیوں نے دھرنا دیا وہاں تھا اسلام آباد میں اور تمام سیکورٹی ارینجمنٹ جو تھی دھرنے کے ذر مرکوز تھی تو کے پی کے میں واقعہ ہو گیا تھا یہی ہوتا ہے دشمن جو ہے وہ تو آپ کی فیڈ پائنٹ پر نظر رکھے گا کہ آپ ہی کمزوری کہاں ہے اور وہی پر وہ ضرب لگانے کی کوشش کرے گا دشمن کو حق پہنچتا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر اس کا تو کام یہی کرنا ہے آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنی عبیجے سے بات ہو رہی تھی کہ ہماری وی آئی پی پروٹوکالز وہ اسی طرح جاری ہیں ان کے لئے بلٹ پروف کارے بھی ہیں ان کے لئے سب کچھ ہے یہاں پر جو وہ واش ٹاور میں جو بندہ کھڑا تھا اس کے پاس بھی بلٹ پروف جیکٹ نہیں تھی سب سے پہلے انہوں نے واش ٹاور کے بندے پر قابو پایا ہے اس کے بعد اندر کچھے سب سے پہلے اس کو مارا حلاق کیا نظرین دو نومبر کو اسلامباد بلوک کرنے کی جو تحریک چل رہی ہے اور جس کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شیف صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد سٹے ویداز اولوی ڈاٹ پیک زمانہ دوا ہے ویلکم بیک ناظرین ایوپ ایک صاحب یہ فرمائے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ درنے پر تلی ہوئی ہیں عمران حان صاحب نے خالیہ جو بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شیف صاحب سیکیورٹی رسک ہے اور درنہ ہر صورت میں ہوگا یہ فرمائے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں آئین پاکستان کے تحت اپنے مطالبات بنوانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں وسیم صاحب اس سے پہلے جو بات ہوئی سے اس سے جرتی ہوئی بات یہ ہے دیکھئے انسان کبھی ایک انفرادی زندگی گزارتا تھا اسے اجتماعی زندگی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی معاشرے ریاستیں حکومتیں کیوں تشکیل پائیں اس لیے کہ انسانوں کی حفاظت ہو سکے انہیں ضروریات زندگی فراہم کیا جا سکے یہی بنیادی فرض ہوتا ہے کسی حکومت کا کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے انسانوں کو ان کی بنیادی ضروریات فراہم کی جائے اس لیے تو آپ دیکھیں نا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر کتہ بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا تو یہ ایک سٹیٹمنٹ میں احساس ذمہ داری ہے نا ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے حکمران کیا پورا بیان کر دیا کہ ایک حکمران کی پوری ذمہ داری کیا ہے اسے کیا کرنا چاہیے لہٰذا لیکن افسوس اس پاک پر ہے کہ ہمارے ہاں جو آج آج کا جو حکمران ہے خصوصا ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے پیش نظر صرف حکمرانی ہے اور اس حکمرانی کے ذریعے اپنے لیے مال و دولت کٹھا کرنا یا اپنا وہ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ اسے پورا کرنا لہٰذا اس میں پھر کوئی آئین کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی آپ نے آئین کے حوالے سے بات کی ہے تو ہمارے آئین میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو وہی لوگ پونٹرے روند رہے ہیں جو آئین آئین کی رٹ ہر وقت لگائے رکھتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آئین کی دفعہ دو اے ہے آئین کی دفعہ اکتیس ہے آئین کی دفعہ دو ست ستائیس ہے یہ تمہار دفعات جو ہیں وہ پاکستان کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنایا جائے کہیں نظر آتا ہے پاکستان میں آپ کو اسلام حکومتی سطح پہ ریاستی سطح پہ تو یہ جو آپ نے آئین کی بات کی ہے کہ آئین میں ہے یا نہیں ہے تو ہمارے حکمرانوں کے آئین میں صرف وہ بات ہوتی ہے جس کا تعلق ان کی کرسی سے ہو باقی لئے کی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے آئین کی بات نہ کہیں آپ اگر لفظ جمہوریت استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہوگا کیا جمہوریت میں یہ حق کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شہر کو بلوک کر دے تو میرا واضح اور صاف جواب ہے کہ جمہوریت یہ حق ہرگز نہیں دیتی کہ کسی شہر کو بند کر کے لوگوں کے لئے تنگی کا سامام پیدا کیا جائے مشکلات پیدا کیا جائے لیکن اگرچہ جمہوریت میں احتجاج ہے لیکن وہ احتجاج کسے کے لئے باعث زہمت نہیں بننا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب اس کو دوسری طرف بھی دیکھ لیجئے کہ دوسری طرف بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی آئین کی راٹ لگائیں گے لیکن جمہوریت کی راٹ لیجئے جمہوریت جمہوریت اتنے سنتے ہیں لوگوں کے کان پک گئے ہیں پاکستان میں جمہوریت جمہوریت سنکا لیکن جمہوریت دنیا کی جمہوریت ملکوں میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جمہوریت ممالکیں وہاں اگر کسی وزیر صاحب اقتدار پر کوئی الزام اندرونے ملک سے لگ جائے کرپشن کا یا کسی اور انداز کا تو پہلا وہ کام کرتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے اور کہتا ہے جی تحقیقات کروائیں یہاں انٹرنیشنل لیول پر الزام لگا ہے ملکی لیول پر نہیں لگا انٹرنیشنل لیول پر الزام لگا ہے گھر کے افراد نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے بات معلوم ہے کہ دال خاصی کالی ہے سب کچھ ہوا ہے لیکن وزیراعظم سب جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں اس جمہوریت کو نہیں دیکھتے جس جمہوریت میں وہ منصف سے سٹیپ ڈاؤن ہو کر اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیچھ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ عمران خان صاحب ہوں ان کو بھی اس حوالے سے جمہوریت کا یہ بھی راگ لاپیں گے لیکن یہ لوگوں کے راستے بند کر دیں گے جو قطعی طور پر جمہوریت کا راستہ نہیں ہے جمہوری رویہ کے خلاف بات ہے اسی طرح وزیراعظم صاحب کریں گے اور وہ جمہوریت جمہوریت کریں گے لیکن وہاں یہ نہیں وہاں تو ریلوے کا وزیر اس صورت میں مصطفی ہو جاتا ہے اگر وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے ریلوے کا حالانکہ اس کے بھی وزیر کا کیا قصور ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں باتیں زیادہ ہیں بلکل جو ابھی بات ہو رہی تھی سانیا کوئٹا کی بیانات ہیں بیانات دینے میں بہت شیر ہیں بہت آگے ہیں ہم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے ہمارا عظم بہت مضبوط ہے ہم دہشتگردوں کو شکست دیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے بعد روٹین زندگی ہے اپنی سیکیورٹی پوری ہے کرونوں روپے اپنی سیکیورٹی پر خرچ ہو رہا ہے اور غریب آدمی جو ہے بلکل انسکیور ہے پرکیٹ صاحب جیسے بیک صاحب بھی گفصور فرما رہے ہیں کہ کرپشن پہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہٹ ترمی کا شکار ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے جمہوری روئیہ کے مطابق تو انہیں سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا اور اپن اپنے آپ کو رکھنا چاہیے تھا کہ میرے خلاف کوئی تحقیقات ہیں تو کوئی بھی ادارہ کرے میں حاضر ہوں دوسری طرف عمران حان صاحب ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دھرنا تو ہر صورت میں ہوگا اور ہم اسلامت بلک کریں گے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے جو دو نومبر کو یا اس سے اگلے دنوں میں بنیں گی وے آؤٹ کیا ہے وے آؤٹ تو سب کو پتا ہے لیکن اس وے آؤٹ کی طرف تو کوئی توجہ دی نہیں جا رہی اصل میں یہ تو بڑا امپاس پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور واضح طور پر مطلب ہے لائنز جو ہیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کیم کی طرف ایک کیم کے فالورز ہو رہے ہیں اس طرف اپنی لیکن کوئی بھی مل جل کر یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو کوئی اس کا نتیجہ خیص اس تک پہنچا جائے گا پہلے ہوئی تھی تمام سیاسی پارٹی کھٹے ہوئی کہ ٹیو آرز بن جائیں گے جس کے تحت وہ کاروائی ہوگی اس میں بھی پھر اتفاق کرائی نہیں ہو سکا اور حکومت کا تو قامی یہ تھا کہ وہ اس کو ڈیلے کریں اور اس میں وہ کامیاب رہے کھٹ تک بھارا اب صورتحال یہ ہے کہ کوٹ میں بھی کیس کیا گیا ہے اور یکو نومبر پہلی تاریخ بھی ہے جہاں پر کوٹ میں جانا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی بات آ گئی ہے کہ ہم اس میں مطلب ہے کوئی فرار اختیار نہیں کریں گے بلکہ کوٹ کا انتظار کرنا چاہیے تو جمہوری نمجھے تو پھر یہ ہونا جائے کہ اگر معاملہ سبجوڈیس ہو گیا ہے نا اب تو اب معاملہ سبریم کوٹ میں ہے تو اصولی طور پر تو پھر جب سبجوڈیس معاملہ ہو تو پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی احتجاج کیا کوئی بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا جب تک کہ کوئی کوٹ فیصلہ نہ دے دے تو اصولی طور پر تو کسی جمہوری ملک میں اور اداروں کا احترام یہ ہے کہ پھر اگر کوٹ میں عمران خان بھی گئے ہیں اور ان پر بھی بہرحال ایک کیس ان پر بھی ہے ان پر بھی کیس ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر اب اس کوٹ کے فیصلے کے انتظار کیا جائے اور پھر قانون بھی جنگ لڑی جائے اور کچھ لوگ مشورہ بھی دے رہے ہیں یہ لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بلکہ اس کوئیٹے کے واقعے کے بات انہیں نے کہا ہے کہ جب بھی پاکستانی عدالتی نظام پہ جو ہے وہ تو بھروسہ نہیں ہے نا تو اگر ہم اداروں کی نفی کر دیں گے تمام اداروں کی نفی کرتے چلے جائیں گے اور بھی اداریں اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی پلاننگ سے کرتے جائیں گے پھر تو ہم ایک انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں پھر ہم ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور اب اس کا حال تو پھر یہی ہے تو پھر جس طرح وہ وحید کاکڑ فارمورہ بھی آ گیا تھا کہ جس طرح وہ ایک زمانے میں وحید کاکڑ صاحب نے پریزیڈنٹ و وزیران دونوں سے سیوہ لے لیا تھا جہاں تو پھر ہم اس طرف جا رہے ہیں اور مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو شعوری طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حالات وہاں تک جائیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر پھر وہ ایمپائر کے انگلی اٹھنے کا بھی انتظار کرتے رہے ہیں اور ایمپائر کے گلی نہ اٹھے تو دوسری صورت حال یہ ہے کہ پھر ہم ایک بڑی کو بلکل خانہ جنگی کی کیفی ایک طرف جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ تو پھر ملک کی تباہی ہے اور سب لوگوں کو اقل کے ناخون لینے چاہیے ایوبیک صاحب یہ فرمائیں کہ اسلامباد کو بلک کرنے کی جو بات ہے کیا یہ سیول ڈیس اویڈینس ہوگی اگر یہ سیول ڈیس اویڈینس ہے تو اس کا ذکر تو بانی تندیم اسلامی مرہوم ڈاکٹر اشار حمد صاحب بھی کیا کرتے تھے ان دونوں میں فرق کیا ہوا دیکھیں حسیم صاحب ڈاکٹر صاحب جس سیول نافرمانی کا ذکر کرتے تھے بلکہ وہ یہ لفظوں نے بہت کم استعمال کیا ہے انہوں نے پکٹنگ کا لفظ استعمال کیا ہے مسال کے طور پر کیونکہ وہ اسلامی انقلاب کے درنے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے میں آہاں چاہیے بھی سنیدی نا بات درنہ یہ پکٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب کے وہ دائی تھے پاکستان میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے تھے اور ان کا ان کا ایک سوچا سمجھا ہوا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان میں جمہوری نظام کے ذریعے جمہوری طرز حکومت کے ذریعے پاکستان میں اسلام کی صورت نہیں آسکتا کے ذریعے آسکتا ہے اس میں انہوں نے یہ بات تہہ کی تھی کہ جب ایک ایسی مہتدد بے تعداد رفقہ کی کارکنوں کی تعداد ہو جائے گی پھر ہم ان اداروں کے خلاف کوئی اسلام آباد کے خلاف نہیں گئے ان اداروں کے خلاف خاص طور پر جو غیر اسلامی افعال مسال کے طور پر دیں گئے گئے پر امن احتجاجی درنہ ایکزیکلی یہی الفاظ عمران حان صاحب بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے وہ تو ایک شہر کو بلوک کر رہے ہیں وہ کسی شہر کو بلوک کرنے کبھی انہوں نے بات نہیں کی تھی زمین آسمان کا فرق ہے وہ تو کہتے تھے مسال دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بینکوں کے باہر بیٹھیں گے کہ یہاں ہم سعودی نظام نہیں چلے دیں گے ہم ان بلوک تو ہو گیا نا اسلام آباد بلوک ہوا پاکستان کا ایکنومک سسٹم بلوک ہو گیا بلوک تو ہو گیا زمین آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں میں وہ تو صرف ان چیزوں کو بلوک کرنے کے حق میں تھے جو غیر اسلامی تھی جو میں نے ارز کیا ہے کہ بینک تھے مسال کے طور پر اس کے علاوہ ایسے فہاشی کے اڈے جہاں سے تشہیر فہاشی ہوتی ہو ان کو جگہ اسی طرح وہ اور بہت سی چیز ہیں مسال طور پر ایسی سٹا وغیرہ کا کاروبار ہے یہ ہے یہاں بے ہی آئی وغیرہ ان چیزوں کے جو خیر اسلامی تھے بینکس بند ہو گئے سٹا کاروبار کرنے والے جوہ کا کاروبار کرنے والے بند ہو گئے فہاشی کے اڈے آپ کہہ رہے ہیں تو آج کل وہ تشہیر جو کر رہے ہیں فہاشی کی وہ تو ٹی وی چینلز ہیں ٹی وی چینلز بلوک ہو گئے پیچھے کہہ رہا گیا دیکھئے نا عام آدمی کو کوئی فرق نہ پڑا سرک چلتے ہوئے یہ اگر بینکوں کے محاصرہ ہو رہا ہے تو وہ بینکوں کے گرد ہو رہا ہے وہ سرک پر نہیں ہو رہا کیونکہ بینکس جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک فاصلے پر ہوتے ہیں تو بینک کا محاصرہ ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت تقلیف تو پھر بھی لوگوں کو آئے گی اس میں بھی آئے گی یقیناً آئے گی لیکن ان کا ایک خاص ایکنومک ایکٹیوٹی رک جائے گی پورے بلکے ان کا ایک خاص مقصد تھا اور وہ مقصد تھی تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام لائے جائے یہ ہاں مقصد خالصتاً ایک سیاسی جتنے الزامات چاہے لگ جائیں وہ سچے ہوں جھوٹے ہوں جتنے بھی الزامات کورسی چھوڑنی نہیں دوسرا کہتا ہے کہ ہر قیمت پر کورسی کھینچنی ہے چاہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے اس میں یہ دیکھیں آپ کو یہ بھی بانیہ تنظیم یہ بھی ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگر وقت کے حکمران اس بات پر تیار ہو جائیں گے کہ ہم وہ اسلامی نظام جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں ہم خود وہ نافذ کر دیتے ہیں تو ہمیں عام کھانے سے تعلق ہوگا پیر گرنے سے نہیں ہوگا ہم ان کی بات یہ مان لیں گے لہٰذا وہ اقتدار کا معاملہ ہرگز نہیں تھا وہ صرف اور صرف اسلامی نظام کو لانے کا معاملہ تھا لہٰذا اسے والے سے زمین آسمان کا ہم اسی وقت کہہ دیں گے اگر آپ سوت ختم کر دیتے ہیں اگر آپ بے حیائی ختم کر دیتے ہیں اگر آپ اس طرح کے غیر اسلامی کام ختم کرتے ہیں تو سو بسم اللہ آپ کریں وہ تو کہا کرتے تھے کہ امریکہ کے آئین میں یہ یہ چند طرح عمیم کر دیجئے وہ اسلامی بن جائے گا سوال وہاں یہ ہے ان کے نزدیک صرف ایک بات تھی اور وہ تھے کہ ملک میں اسلامی نظام آ جائے ملک اسلامی انقلاب اور وہ سمجھتے تھے اسلامی انقلاب کے ذریعے آئے گا اور وہ شہروں کے بند ہونے سے نہیں آئے گا وہ ان جگہوں کے خلاف محاصرہ کرنے سے بند ہوگا جہاں سے برائی پھوٹتی ہے جو بانی محترم بھیان کیا کرتے تھے پورا ایک انقلاب کا فلسفہ تھا اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اچانک جا کر کہیں ایک شہر بند کر کے بیٹھ جائیں گے پہلے یہ کہ ایک نظریہ کے تحت آپ رائے آموہ ہموار کریں گے کہ ایک یہ ضرورت ہے ہماری مطلب روحانی طور پر بھی اور مطلب اجتماعی طور پر بھی کہ اس ملک میں جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا وہاں پر اسلامی نظام آئے اور اس اسلامی نظام کے خد و خال واضح کرنے کے لیے پہلے ایک تحریک چلائی جائے گی ملک بھر میں لوگوں کو اپنے ہمخیال بنایا جائے گا اور جب اتنی مقدس میں تعداد آ جائے گی تو پھر جو جو جہاں جہاں غیر اسلامی کام ہو رہے ہوں گے وہاں پر ان کے خلاف ایک مطلب ہے ایکٹیو ریزیسنسی سے کہا جاتا ہے یعنی ادم تشدد کی بات ہے کوئی احتیار نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ وہاں پر بیٹھا جائے گا پورا من طور پر وہ کہا جائے گا کہ ہم فلاں کام نہیں ہونے دیں گے اگر ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کوئی مطلب ہماری معاشرت کی نفی کرتے ہوئے ایسے خیالات پھیل آ رہے ہیں جس سے معاشریں بے ہیائی پھیل رہی ہیں تو ان کے خلاف اکٹنگ کی جائے گی اور وہاں دھرنا دیا جائے گا بیٹھ کر کہا جائے گا کہ اس کو بند کیا جائے فانش کو اگر ملک میں سے سعودی نظام ختم نہیں کیا جا رہا اور تمام دوسرے طریقے جو ہیں تشریر کے لوگوں کی مطلب ہے لوگوں کا ایڈیوکیٹ کرنے کے وہ استعمال کر لیے گئے ہیں اور لوگ بھی اس خیال کے مطلب ہے ہو گئے ہیں کہ ہاں غیر سعودی نظام جو ہے وہ مطلب اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہے بینکوں کے باہر بیٹھ کر کہا جائے گا کہ ہم یہاں کاروبار یہ نہیں ہونے جائیں گے اور لوگوں کو بھی وہاں بیٹھ کر لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ یہاں پر ایک غیر اسلامی کام ہو رہا ہے بہت بڑا گناہ کا کام ہو رہا ہے یہ ہوگا اس پکٹنگ کا مقصد اس مقصد یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچائے جائے بلکہ تنظیم اسلامی اس معاملے میں جو مظاہرے بھی کرتی ہے ان کے مطلب نظر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سڑک بلوک نہ کی جائے لوگوں کے عام دور وقت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے بلکہ لوگوں کو ایک طرح سے ایڈوکیٹ کیا جائے کہ ہم کس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اس میں اور اس سیول ڈیویٹ ڈیسو بیٹیز میں بہت بڑا فرق ہے عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم بل نہیں دیں گے لیکن دیکھا کہ وہ عملی طور پر پوسیبل نہیں ہے تو اسے بیک آؤٹ کر گئے بلکہ وہ فلسفہ تو گاندھی نے اپنایا تھا عظم تشدد والا جو تھا کہ ہم برطانیہ کی جو ملوں کا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے بلکہ خود چرکہ کاتے ہیں گے اور ہاتھ سے وہ کپڑا کھڑیو اور بنائیں گے تو یہ اس قسم کی ایک سیول ڈیسو بیڈینس ہے کہ نمک پر ٹیکس نہیں دیں گے ہم خود اپنا وہ جو ہے وہ پانی زمندر کا خوش کر کے نمک بنائیں یہ اس قسم کی ہے خود تکلیفیں اٹھائیں گے لیکن دوسروں کے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے لیکن یہاں پہ کام الٹ ہو رہا ہے یہاں الٹ کام ہو رہا ہے ناظرین نے ایک چھوٹا تا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفرگو کا سلسل جاری رکھیں گے stay with us we'll be back زمانہ گواہ ہے ویلکم بیک ناظرین ایوب بیگ صاحب پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ انیس سو اکاوند سے لے کے آج تک اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف محلاتی ساشوں کا گڑ رہا ہے ان کے اس بیان کا پس منظر کیا ہے دیکھیں اس میں کوئی شکلی ہے کہ اکتوبر کے ماہ میں ایوب خان نے مارشلہ لگایا تھا لیکن وہ elected وزیر اعظم نہیں تھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اکتوبر نہیں کہ میں وزیر اعظم لیاقت علی خان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے وہ تو ایک سازش تھی یعنی انہیں کرسی سے نہیں گیا تھا انہوں نے زندگی سے ختم کر دیا گیا تھا پرویز رشید صاحب سے یہ پوچھا جانا ضروری ہے کہ ایک اکتوبر ہی کا مہینہ تھا جب کہ ایک کمانڈرن چیف کو راستے میں اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی فضائی طور پر تو وہ کونسا مہینہ تھا وہ بھی اکتوبر میں کیا گیا تھا اور اسی کاروائی کی رد عمل میں پھر بار اکتوبر ہوا تھا تو ان لوگوں کو سوچ سمجھ کر بات کرنے چاہیے کیا ہم یہ کہیں کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ دنیا میں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ بھی اغواہ کیا جاتا ہے اور تمام فضائی اڈڈوں کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ کوئی فضائی اڈڈہ جو ہے اس جہاز کو اترنا نہ دے بلکہ پائلٹ کو کہا جاتا ہے اس کو دہلی لے جاؤ تو یہ ہمارے ہاں جب سیاسی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنی حد سے آگے گزر جاتے ہیں پروید رشید صاحب جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھے اور بڑے زبردست ناکت تھے مسلم لیگ کے آج وہ مسلم لیگ کی طرف سے ہیں اور بڑے زبردست ناکت ہیں پیپلز پارٹی کے تو یہ سیاسی دارے گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ چھے یا سات اہم لوگ ایسے ہیں اہم عودوں پر جو پروید مشرف کے بڑے قریبی ساتھی رہے اس کے دور میں بھی وہ وزیر تھے تو یہ سیاستدانوں کے رنگ ہوتے ہیں پروید مشرف کے قریبی تو عمران حان کے ساتھ پیئے ہیں سر یہی نا میں سیاستدان سب کا نام لے رہا ہوں انہوں نے تو اس کو حکومت میں شامل کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے حکومت میں شامل ہیں ماروی مہمن ہیں وہ امیر مقام ہیں بہت سے لوگ ہیں عبدالقادر ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں بقیدہ وزرہ ہیں تو یہ لفظ کہنا اچھا تو نہیں لگتا کم از کم کہ میں کہوں ان کے ایمان کی کوئی قیفیت نہیں ہے بہرحال ان کے کاروبار کا یہ ایک حصہ ہے کہ آج کچھ کہہ دو کل کچھ کہہ دو ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں سیاستدان کے حوالے سے ایک دفعہ پندر نہرو کے پاس ایک شخص گیا ایک صحافی گیا اس کا انٹرویو کرنے کے لیے تو اس نے سا ریکارڈر بھی رکھ لیا تو پندر نہرو اس سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے اس نے کہا یہ ٹیو ریکارڈر ہے آپ کی بات ریکارڈر ہے اٹھاؤ اس کو میرے مکرنے کا حق چھین رہے مجھ سے میرے مکرنے کا حق مجھ سے چھین رہے ہو تو اٹھاؤ اس کو تو یہ مکرنے کا حق ان کو حاصل ہوتا ہے یہ آج ایک بات کہتے ہیں کال دوسری بات کہا دیتے ہیں یہی اس کی کا لیٹس ورین تھا جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وعدے ہوتے ہیں ان کو قرآن حدیث نہیں ہوتا یہ تو انہی کا لیٹس ورین تھا برگیٹ صاحب یہ فرمائیں کہ رجیم چینج ہونے سے اور چہرے چینج ہو جانے سے نظام تو بدلہ نہیں کرتا جیسے مہترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ الیکشن جو ہے یہ تو ہاتھ بدلتے ہیں یعنی آج اگر سپوس پی ایم ایل این ہے تو کل پی ٹی اے ہی ہوگی یہ تو نظام تو نہیں بدلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا نظام بدلے بغیر حالات میں بہتری آ سکتی ہے وہ بھی جو بانی موضوع کا آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی کسی صحیح جمہوریت کے حوالے سے ہے کہ جہاں جمہوری نظام چل رہا ہو اور وہ ایک آئین کے تحت چل رہا ہوتا ہے اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کی پابندی کی جا رہی ہوتی ہے اس ملک میں تو کیوس ہے اس ملک میں تو آئین کی حکومت زبانی کلامی تو آئین کا رونا روائے جاتا ہے لیکن جن سے کہاں بھی ذکر کیا کہ آئین کی بہت سی دفعات ہیں جن کو ہم نے پر سے پوچھ جالا ہوا ہے اس آئین کے تحت اس ملک کی قومی زبان اردو ہونی چاہیے ایک چیز جس نے فیصلہ بھی دے دیا آج تک ایک لفظ کا ایک شوشے کا فرق نہیں پڑا نظام حکومت میں اس آئین میں بہت سی دفعات ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک سے سعودی نظام ختم کیا جائے گا اس ملک میں اگلے دس سال میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا ایک اسلامی مشابتی کونسل ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا لکھا تو بہت کچھ ہوا ہے آئین میں اسی آئین کے تحت سندھ ہائی کون نے پابندی لگا دیئے سندھ میں شراب کی دکانیں کھولنے پر جو کہ دھردھر کھولی جا رہی ہیں وہ دن سے کہ غیر مسلموں کو نام پر کھولی جاتی ہیں اور مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس جمہوریت کے حالے سے بات آپ رہنے دیجئے یہ صحیح ہے کہ جمہوریت میں چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں کوئی نئی پارٹی آ جاتی ہے وہ اس آئین کے تحت اپنی کوئی سٹریٹیجی لاتی ہے ملک میں نظام چلانے کی اور عوام کی حالت بہتر بنانے کی پھر کوئی دوسری پارٹی اٹھتی ہے اگلے دورے ان کا زمانہ آتا ہے وہ اپنی کوئی سٹریٹیجی بناتے ہیں وہ بات ہے اس ملک میں ابھی دو نومبر کا وہ ہے اگر اس دو نومبر کے فرض ہم کر لیتے ہیں کہ وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے وزیراعظم جو ہے رجیم چینڈ ہو جاتا ہے وہ ہے نا ان کا سلوگن ہے کہ یا تلاشی دو یا صیفہ دو ایچھا وہ تلاشی نہیں دیتے صیفہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اور آ جائے گا وہ اپنی جگہ نواز شریف صاحب کسی کو بٹھا دیں وزیراعظم بنا کر مطلب ہے یا آپ کہہ دیں کہ جس ٹھیک اسمبلی مطلب ہے ایک اکسٹریم بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی آپ پرخواست کر دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے نا الیکشن کرا جائیں ملک میں کرا جائیں پھر ایک چونچو کو مربع قسم کی جو ہے وہ اسمبلی موجود میں آ جائے گی اور پھر وہ جوڑ توڑ ہوگا پھر کوئی حکومت بن جائے گی اس سے کوئی اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا اصل چیز تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک نیا مطلب ایک معاہدہ جو ہے سماجی معاہدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اصل جو چیز ہے ہمارے نظرین کو تو وہی ہے یہ سماجی معاہدہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کس کس کے در میں مطلب میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو آئین آپ کا ہے اس پر چونکہ عمل ہو ہی نہیں رہا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جب ہم وہ لوگ جو دانشورب نے آپ کو کہتے ہیں جو کوئی اقل و شعور کی بات کرتے ہیں وہ بیٹھ کر سوچیں کیا حال نکلنا چاہیے اس آئین پر تو عمل نہیں ہو رہا کوئی نیا آئین بنانا چاہیے کیا کرنا چاہیے مثلا میں تو اس سے ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں اصل میں تو یہ ہے کہ آئین آپ کا سب کا نزدیک انیس سو تہتر کا متفق آئین ہے سب پارٹی نے دست کر دیا تھے اس میں وہ سب کچھ لیا گیا تھا جو مذہبی جماعتیں بھی چاہتی تھیں جو دوسری جماعتیں بھی چاہتی تھیں سب کا وہ ایک ملغوبہ تیار کر لی اس پر عمل کر لیں اگر اس پر عمل نیک نیتی سے شروع ہوگا تو پھر کوئی تبدیلی آنے کی تو گنجائش نکل سکتی ہے بشرتے کہ خلوص نیت کے ساتھ اس آئین پر عمل درامت کیا جائے جس میں تمام چیزیں موجود ہیں ایوب بیک صاحب ملی لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو ماضی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے ماضی کی طرف لوٹیے آپ کو سنتالیس میں آپ نے کیا نعرہ لگایا تھا اس پر غور کیجئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر دو سال کے بعد انیس سن چاس میں آپ نے کراداد مقاصد پاس کی کیا تھے کراداد مقاصد بلکل واضح طور پر یہ بات تھی کہ ہم پاکستان میں اسلام کا فلائی نظام لائیں گے جس پر بعض لوگوں نے کہا تھا اس وقت کے سیکلور لوگوں نے کہ آج ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جگ گیا ہے کہ اس دور میں یہ بات کرتے ہیں یا کہ سوریٹی بلانگز ٹو پبلک تو وہ قرارداد مقاصد جو ہے اس پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے آپ قرارداد مقاصد پر عمل کیجئے یقیناً پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن جائے گا اور آپ لکھ لیجئے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے غلطی ہو کہ آپ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے بغیر کوئی بہتری آ جائے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد وہ ہے اور جو چھے بھی بنیاد کے خلاف بنے گی وہ اس کی تعمیر میں جو ہے وہ غلطی ہوگی اور وہ گر جائے گی پختہ عمارت وہی ہوگی جو اپنی بنیادوں پر بنے گی جب تک انیس سو سنتالیس والی بنیاد پر یہ پاکستان کی تعمیر نہیں کرتے اس وقت تک ایک مضبوط پاکستان نہیں بن سکتا یہی حال ہوگا جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم روتے دوتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور شاید اب ہمیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمیں رونے دونے کی اجازت بھی نہ دی جائے ایوبیق صاحب اور برگیڈر گولام مرزا صاحب پروگرام میں تشریفہ بھی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنہ ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا اڈیس ہے media.org اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پا موسیقی